پاکستان بھی دنیا کے ان سترہ ممالک میں شامل ہے جو پانی کی قلت کا شکار ہے پانی نہیں ملتا ساری رات پانی کے لیے پریسان سر میں درد ہو گیا ہے یہ بچہ میرا پوتا اس کی گانز ہونے کے لیے پانی نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اگر خودانا خواستہ ابھی بھی ہم نے ڈیموں کے اوپر سیاست کی اور ہم نے ڈیم کو سپورٹ نہیں کیا پرائم سیمران خان کے ویجن کو سپورٹ نہ کیا تو ہماری آنے والی خودانا خواستہ جو ہیں وہ ایک ایک پانی کی بونت کو ترسیں گی بھارت کے اس موقف کو ہمیشہ درست مانا جاتا ہے انٹرناشنلی کہ جی پاکستان کے پاس جو دستیاب پانی اس کو زخیرہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی ویڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار ویڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں پاکستان بھی دنیا کے ان سترہ ممالک میں شامل ہے جو پانی کی قلت کا شکار ہے اچھے سرکاری اداد و شمار کے مطابق جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ہر شہری کے لیے پانچ ہزار چھے سو کیوبک میٹر پانی تھا جو اب کم ہو کر ایک ہزار کیوبک میٹر رہنگی ہے پاکستان میں پانی کی مقدار میں کمی کے علاوہ اس کا میار بھی یعنی سٹانڈرڈ بھی انتہائی متاثر ہوا ہے پستوتا جا رہا ہے ملک کی ایٹی فائی پرسنٹ آبادی پیچاسی فیصد آبادی پینے کے ساف پانی سے محروم ہے اور ملک کا بانوے فیصد نائنٹی ٹو پرسنٹ سیورچ کا جو پانی ہے وہ براہ راست دریاؤں میں اور نہروں میں شامل ہو جاتا ہے اب اس گندے پانی کی وجہ سے سوچیں اس گندے پانی کی وجہ سے ہر سال باون ہزار ففٹی ٹو تھاؤزن بچے حیزے کا مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور شکار ہوتے ہیں جان کی بازی ہار جاتے ہیں جان باک ہو جاتے ہیں اس وقت جو معشت کا اگر میں کوئی ڈیڑھ فیصد حصہ اسپتالوں میں پانی سے متعلق کا بیماریوں کے علاج پر خرچ ہو رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو آبی تنازہ ہے آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے اگر میں کہوں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو غلط میوں کا بگری کریں گی لیکن ساتھ ہی بدقسمت ہی کہہ لیں کہ ہم عالمی فورمز پر اپنے اس حق کے لیے ایسا ہی طریقے سے آواز نہیں اٹھا سکے بھارت کے اس موقف کو ہمیشہ درست مانا جاتا ہے انٹرناشنلی کہ جی پاکستان کے پاس جو دستیاب پانی اس کو زخیرہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور اس وجہ سے ہماری شنوائی نہیں ہوتی ہے لیکن کب ہم یہ صلاحیت حاصل کر پائیں گے اور یہ جو بھارت اپنا یہ موقف درست ثابت کر جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کہاں کم ہی ہے آہ تینکیو فیزا آہ ورلڈ وارٹر ڈے آج اور پاکستان انفرشنٹلی ان ممالک شاہ ملے جہاں سب سے زیادہ آہ ایسی کرپ پریکٹرسز ہوتی ہیں جس میں ہم پانی کو سب سے زائع کرنے والی قوموں میں سے ہیں پھر ہماری آبادی آئیس کروڑ ہے بہت زیادہ ہے پھر کلائمیٹک چینجز ہماری ایسی ہیں جس کے ہمارے گلیشئر تیزی سے پگل رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری جو اگریرین ایکانیمی ہے ہم لوگ اگریکلچر کے اوپر ستر فیزے زیادہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہماری جو پریکٹرسز ہیں اگریکلچر کے بھی وہ بلکل پرانی ہیں اور ہماری جو کچھ فصلیں وہ بہت زیادہ وارٹر کنزیوم کرتی ہیں تو ان سب چیزوں کے وجہ سے ہمیں تو بہت زیادہ اویرنس کی ضرورت ہے اس نیچرل ریزروائے کو جہاں تک آپ نے یہ انڈس وارٹر ٹویٹی کی طرف اشارہ کیا جیسی پاکستان وجود میں آیا ساری بات ہے کہ پہلے دن سے پاکستان اور انڈیا میں تصل پانی کے اوپر ہو گئی تھی اور آگے مزید شدت اس کے اندر آنے والی کیونکہ دونوں ملکوں کی آبادی بہت زیادہ ہے اور جب یہ نائنٹین سکسٹی میں میرا خیال میں جب انڈر وارٹر ٹویٹی جب سائن ہوا تھا انیس سو ستر تک ہم دو بڑے ڈیم جو تھے تربیلہ اور منگلہ کی بنیاد رکھ چکے تھے کب سے اب تک انڈر وارٹر انڈر وارٹر ٹویٹی کو مسلسل انڈیا وائلیٹ کرتا ہے ہماری انفورچنیٹسلی پچھلی حکومتوں نے جو ہمارا جو ہر فورم پہ جو ہمیں بات کرنی چاہیئے تھے پانی کی انڈیا سے جو ہمارے مسائل تھے ابھی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکے کیونکہ وہ ہمارے دریاؤں پہ بند بانتا رہا وہ ہمارا پانی روکتے رہے اور جس ٹائم ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ہماری کھڑی فصلوں کے اوپر انڈیا جو ہے وہ سلاب کی صورت میں پانی چھوڑ دے تب غیر وارننگ کے اور پاکستان کی طرف سے آپ کو بتائیں فیضہ آپ زیادہ انڈیا پاکستان کے فارن پالیسی پہ اور ایلوسیز پہ اوپر آپ نظر رکھتی ہیں کہ جو پچھلی حکومتی تھی وہ بند بانتے تھے انڈیا کی طرف سے ہماری طرف سے آم اور ساڑیاں اور آم کی پیٹیاں بجوائیں جاتی تھی تو کسی صورت میں بھی پاکستان کی طرف سے پریویسلی اس پانی کے مسکے پر کام نہیں کیا گیا لیکن آج بھی میں دیکھ رہی تھی اور ہماری حکومت کا چونکہ ہم لوگوں نے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دونوں کو وارٹ اینڈ پاور کو الر کر کے باقاعدہ وارٹ کی الگ منسٹری بنائی کیونکہ ہم اس کے اہمیت کو سمجھتے ہیں اور دو بڑے میگا ڈیم جو ہے دیامیر باشا جو ہے ہماری حکومت پرائم میسٹر عمران خان جو ہے ان کا دو بڑے ڈیموں کا افتتاہ بھی کر چکے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے سالوں کے بعد پہلی دفعہ ہم وارٹ ریزروائیز کی طرف جا رہے ہیں پاکستان میں بلکل کیپیسٹی ہے ڈیم بنانے کی بند باندھنے کی اپنے وارٹ ریزروائیز کو سیو کرنے کی نہ کہ یہ جا کے بلکل ضائع ہو جائے لیکن پاکستان نے بہت سالوں کے بعد پرائم میسٹر عمران خان نے اس ویجن کو اور اس کو لے کر چلے کہ ہم دو بڑے ڈیم جو ہیں اس میں ذاری باتیں پریویسلی ہمارے چیف جسٹس صاحب کا بھی اس کے اندر ہاتھ ہیں پھر ہماری آمڈ فورسس کا بھی اس میں ہاتھ میں تھے لیکن اب شکر الحمدللہ کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں لیکن جو انڈیس وارٹر ٹریٹر کی والیشن جو انڈیا کر رہا ہے وہ اب ہمیں ہر فورم پہ لے کر جانا چاہیے اور پاکستان دوہزار پانچ میں وارٹر سٹریس لائن آلیڈی جی ہے وہ کراس کر چکا ہے اور اب مزید اب کہہ رہے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف تک ٹوئنٹی تھرڈ تک پاکستان مزید اوور سٹریسٹ جو ہے ممالے کے اندر آ جائے گا اور خدا نہ خواست آگئے والی لڑائیاں جو ہیں پھر وہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے بڑے شہروں میں تو سارا ٹینکر مافیا آ گیا ہے لوگوں کو پانی پینے کی صحیحلت جو ہے وہ میسر نہیں ہے تو آپ نے ٹھیک طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے انٹرنل مسئلوں کو بھی حل کرنا چاہیے لیکن اس وارٹر ریکارڈ میں کچھ چیزیں میں نے پڑی تھی اس کے اندر تو بہت ساری ایسے بھی چیزیں لکھی ہوئی تھے فار اگزامپل کہ آپ کے اپنے آپ نے چھوٹے وارٹر ریزروائز بنانے چھوٹے سمال ڈیمز اپنے اپنے صبحوں کے اندر کرنے تقسیم تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ جیسے اب چشمہ رائٹ بینک کے نال کے اوپر ہے اس کے اوپر پرائیمز شایمران خان نے بہت زیادہ کام کیا ہے گوملزام ڈیم کے اوپر بہت زیادہ کے اندر کام کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا پورا ساؤس کے پی ہے یہ سارا گرین اور لش اس کے اندر انشاءاللہ ذرخیز ہو جائے گا وہ چیزوں کو بڑا گہرائی سے دیکھتے ہیں پرائیمز شایمران خان تو صبحوں کو اکٹھے آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں فضا ان ایکسپرٹ کی بھی ضرورت ہے ہمیں ان انجینئرز کی بھی ضرورت ہے ہمیں ان انوائرمنٹلس کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں ان ناشنلسٹ کی بھی ضرورت ہے کہ جو لڑائی پھیلانے کے بجائے کنسنسس کر کے تمام صبحوں کو آپس میں بٹھائیں اور آپس میں راضی کریں کہ اورجین ڈیمو کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتا ان کے بارے میں بھی بات کریں اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ صبحوں کا اپنا کردار ہے چیف ایکزیکسٹیف کا اپنا کردار ہے اور نیشنل ڈائی لاغ اور کنسنسس کی بڑی ضرورت ہے اور ایسا فورم ہے جس کے اوپر مزید ٹینشن کے پرائے مجھے بڑا اچھا لگا ہے آپ نے جو کہا کہ ہمیں ان تمام لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ ضرورت پوری کیسے کی جا سکتی ہے ابھی جو ٹیم ہے پوری مطلب اتنے لوگ ہیں پورے سسٹم میں تو آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت کی ابھی بھی کمی ہے یہ آپ کو فلاو نظر آ رہے ہیں اس کو پورا کیسے کیا جا سکے گا ذرا کوئی آئیڈیا شیئر کیجئے گا لیکن فیضہ جو پانی کا جھگڑا ہے یا پانی کا جو تقسیم ہے یہ تو بیسکلی ایک نیچرل ریسورس کے اوپر اور یہ تو پانی کا جو یہ تو ایک سائنس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی لئے تو بڑے ایک سپرٹ پاکستان کے اندر پڑے کیونکہ پاکستان کے تو وہ ایک سپرٹ بھی تھے نا جنہوں نے تربیلہ ڈیم بنائی تھا اور اس کو ایک ون اف دی انجنرنگ میریکلز کہا جاتا ہے تو جب وہ ہم بنا سکتے تھے تو پھر ہم چھوٹے چھوٹی لڑائیوں کے اندر کیسے پڑ گئے ہیں حالکہ اب تربیلہ ڈیم کی اور باقی ہمارے کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں تو ہمارے پاس سلٹنگ بہت زیادہ ہو گئی اگر ہم ان کی سلٹنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر تو کہتے ہیں کہ اس کی کیپیسٹی میں ایک اور بڑا ڈیم بن سکتا ہے اتنے پیسے اس کے اوپر لگتے ہیں اور پھر ذاری بات ہے یہ بلکل ایک سائنس ہے جس میں ہم جس طریقے سے بجلی پیدا کرتے ہیں جس میں اگر بولڈرز نکالتے ہیں یا یہ جو بارش کے ساتھ جو سلٹنگ ہوتی ہے جب سلٹنگ کرتے ہیں تو وہ اس قدر سنسیٹیو میٹر ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ پورے پاکستان کی بجلی ہی وہ بیٹ جائے یہ بڑا سنسیٹیو میٹر ہوتا ہے تو وہ جو ایکسپورٹ ہیں جو ہمیں چاہیے وہ تو موجود ہے لیکن پاکستان میں ہر ڈی بیٹ کو پولٹیکل بنا دیا گیا بجے اس کے کہ ہم سائنٹیفک چیزوں پر اور لوگوں کی تقسیم اور ضروریات کے اوپر نیچنل ریزروائز کے اوپر بات کریں اگر ہم یہ سوچیں کہ چھ مہینے کے بارش جو اب منسون کی یا جو اچانک سے جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر ہو جاتی ہیں تو کیا شہروں نے اپنی کیپیسٹی بنائی ہے کہ اربن فلڈنگ کے بجائے ہیں جو سنتیس سنتیس لو کراچے کدر ایک ہی رات کدر شکل جاتے ہیں کیا وہ پانی کو ریزروائی کو انہوں نے سٹور کرنے کے کوئی طریقے سوچیں ابھی سی ایم اسمان بزار صاحب نے جو لاہور کے اندر شروع کیا ایک انڈرگراؤن لاہور میں جہاں پر انفر زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے پانی کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو ہم تعمل کریں ایک بہت بڑا سائنس ہے تو ہر چیز کو انفرچنیٹلی پولٹیکل بنا دیا گیا اور جب ایک جو چیف صاحب نے اور پھر اسی طرح چیف جسس صاحب نے اور ہمارے موجودہ باجوہ صاحب نے اور پر پر امیسٹر عمران خان نے جب دیامر باشا ڈیم کی کہا کہ بنیاد رکھتے ہیں اسی طریقے سے باشا ڈیم کی تو آپ تو کو پتا ہے فیضہ آپ کو یاد ہوگا کہ پراپر جو انفرچنیٹلی پولٹیکل لیڈران تھے پی ایم 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 کے بڑے اچھے چیفتے جن کو لوگ بڑا لائک فائک سمجھتے ہیں جن کی سیاست میں زندے کی گزرے وہ تو مزاق پڑھانا شروع ہو گئے تھے یہ کیسی قوم ہے یہ کیسے سیاستدان ہے کہ اتنے اچھی قوم کے سیاستدان بجائے اس کو سپورٹ کریں کیونکہ کچھ چیزیں سیاست کیلئے نہیں تھیں آپ نے اپنے آنے والی مستقبل کا سوچنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا بند بانتا جائیں اور آپ اپنے پانی کو ضائع کرتا جائیں ابھی تو دوسری طرف دریائے کابل کی طرف ابھی تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہے ابھی تو ہم اس طرف کی انڈیا کی طرف سے بات کر رہے ہیں تو ابھی اگر ہم نے ہر طرف سے سوچنا شروع کر دیا تو یہ جو ہمارے وارٹر ٹیبل ساری نیچے چلی گئی ہے بارہ سو فٹ پہ بلوچستان کے اندر جو ہمارا پانی چلا گیا ہے ری جارچ پاکستان کا میسٹر فلائمبر چینج نے بڑا اچھا پروگرام شروع کیا ہے تو اگر ہم لوگوں نے سیریس لینا شروع کیا اور ہرچی اس کو پولٹیکل لڑائی کرنے کے بجائے ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کچھ چیزیں سیاست کے لیے نہیں ہوتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ابھی بھی ہم نے ڈیموں کے اوپر سیاست کی اور ہم نے ڈیم کو سپورٹ نہیں کیا پرائیمبر چینج عمران خان کے وزن کو سپورٹ نہ کیا تو ہماری آنے والی اس لیے خدا نہ خواستہ جو ہیں وہ ایک ایک پانی کی بونت کو ترسیں گی